نمشکار میں ہوں انکل تیواری اور آپ لائف سٹیز دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ شات نیتہ سورف موجود ہیں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی وی ہو رہی ہے وہی اصلی سیٹو کا کھیل ہے سب سے پہلے آپ کو بتائی اور جو چیز سب سے پہلے راج کرمی جو نیو جی سچک ہیں ان کے لیے آپ کے چینل نے کافی جو خبریں تھے اس کو پرقاسد کیا اور چلایا بھی تو اس کے لیے بیہار کے چار لاکھ کیا سپچ نیو جی سچکھا کا سب کو راج کرمی کا ملنے پر بہت 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 آئی اور شب کامنا ہے دوسری طرف جس بات کا ہم جکر کرنا چاہتے ہیں کہ پرتہ پھیج کے بحالی میں جو پورت پرینام جاری ہونے کے لیے جو آندولن رت ہے اس کے بجہ کیا ہے اس کے بجہ یہی ہے کہ آپ نے جو ریزلٹ کا پرکاشن کیا ایک دن کے بعد اگلے ہی دن دوسری ریزلٹ کا پرکاشن اگر آپ 6 to 8 کا ریزلٹ کیے اس کے اگلے ہی دن جو ہے 19 کا کر دیئے اور پھر اس کے اگلے ہی دن جو ہے 11 2 کا کر دیئے یہ تو بیبھاگ اور آئیوگ کی مضبوطی آپ کہیں گے کہ وہ ترد ترد ریزلٹ دے لیے یہ آئیوگ اور ترد ریزلٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا ترد دینے کی مطلب ہم لوگ بھی ہیں لیکن آئیوگ اور بیبھاگ کے بیچ سمنوے کی کمی کے قارن دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ تالمن نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئیوگ کچھ کہتا ہے بیبھاگ کچھ کہتا ہے آپ جلا میں جائیے گا وہاں کچھ چل رہا ہے جلا میں کچھ اور تھا آپ چیزوں کو سمجھیں جتنے بھی سیچھا کا بھیرتی ہیں جو ڈاکمنٹ کا بھیریپیکیشن کرانے جا رہے ہیں ایک چیز جان لیجئے کہ اگر آپ نے 628 میں اگر آپ نے دوکمنٹ کا بھیریپیکیشن کرانے لیا ہے تو اس کو اسی سمجھ میں لوگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو اس بی آئی کا اکاؤنٹ اچھا یہ بتائیے بہت سارے لوگ یہ پریشان ہیں کہ ان کا اس بی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نہیں ہے یہ تو میرا بھی نہیں ہے اکاؤنٹ کئی لوگوں کا نہیں ہوگا اکاؤنٹ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہو گیا اس کو سمجھ دیا جاتا ہے کہ پندرے دن میں اکاؤنٹ کھل بال دیجئے یا کسی دوسرے بینک کا بھی ہے تو دیجئے آسانی ہوتا ہے یا کیا ہوتا لیکن اتنا جرور ہے جتنے بھی سکشہ کا بیرتی سن رہے ہیں پرثم پیج کے بہالی کی جو سمجھیا ہے آج سیکنڈ پیج کے بہالی میں وہی آنکرہ ٹک گئی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ ڈاکیمنٹ کا بھیریپیکیشن کر آئے مان لیجئے اور پھر اس کا بعد اس کا نائنٹیت میں آ گیا تو سوچے گا نہ لیکن اطول پرساد میں یہاں ٹکنا چاہوں گا آپ کو اطول پرساد نے کل ٹویٹ کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اطول پرساد نے ریکویسٹ کیا ہے کہ دیکھئے جتے بھی سکشہ کا بیرتی ہیں وہ ویٹ کر لیں اپنا سارا ریزورٹس دیکھ لیں اس کے بعد جب ڈیسائیڈ کر لیں اس کے بعد ڈی وی کریں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ہے دیکھیں یہ پہلے ہی یہ دو دن پہلے ہی جب ریزورٹ کا پرکاشن ہوتا آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی اس بات کا جکر کیا تھا کہ یہ اطول پرساد جی بپی اے سے چیرمن کے طرف سے ہونا چاہیے کہ آپ چھاتر بھیرتی اگر کوئی گیاربی بارمی کا پڑچھا دیا ہے جاہر طور پر گیاربی بارمی کو یوائن کرے گا وہ اویٹنگ رہے گا کہ میرا ریزورٹ اگر آ جاتا ہے تو ہم یوائن کریں گے نشتیت روپ سے سبھی چیزوں پر ہم سارے سکچہ کا بھیرتیوں کے ساتھ ہے کہ اگر آپ تینوں جگہ کاؤنسلنگ کرا لیتے ہیں جوائن تو ایک جگہ کریں گے وہ جو دو سیٹ ہے وہ سیٹ بھیکن رکھیں گے اور اسی چال کی باجگری میں سکچہ کا بھیرتی ہم لوگ فانس گئے کیونکہ آپ نے تینوں جگہ دو جگہ سیٹ کھالی تک دے گئی اور اب جس بات کے لڑائی ہم لوگ لڑ رہا ہے پورک پڑی نام کو لے کر آج اس کو آپ کہہ رہے ہیں بیٹنگ لسٹ کے پرابدان کے ہو کر اگلے فیج کی بہالی میں جوڑ جائے گا تو اس بات کیری 3.0 ہاں اب تیسری ہے جس کے پریچھا ہے آگست میں آئے ہو جیت ہونے والی ہے تو ساری چیزوں پر اب کلیر معاملہ ہے کہ اس پورک پڑی نام جاری ہونے کے لیے دیکھے گا گھم آسان پھر سے چھرے گا آپ کو سیکنڈ فیج کی بات کیوں گھم آسان چھڑے گا بہت سارے لوگ ابھی سوال کریں کہ جب سب چیز صحیح چل رہا ہے تو آپ کے ساتھ خود بول رہے ہیں کہ رک جائے گا اس کے بات دی بھی کرے گا تو کیوں گھم آسان چھڑے گا آپ کے حساب سے دیکھیں میرے حساب سے 1,2,336 کا جو آنکرہ ہے ابھی بھی آکر 97,000 پر ہی اٹکا ہے 30,000 پر کھالی ہے اس میں سے بھی پی آٹک ہے اس کے بہالی 89,000 کے آسپاسی پرتم پھیج کی اس میں سے بھی 13,000,000 پر ریکت ہے تو جب رکت پد ہے تو اس کے لئے بیوہاگ اور سکچہ بیوہاگ اور BPSC بات کیوں نہیں کرتی ہے پورک پرنام کے لئے کیا سرکار سے آپ پرمیشن نہیں لے سکتے ہیں کیا ہم لوگ لگاتار پدستن کرتے رہیں گے ساری چیزوں پر BPSC اگر کہتی ہے کہ چیپٹر کلوز ہو گیا تو اس بات سے سارے سکچہ کا ویہرتی ناراج ہے ہم لوگ چیپٹر کلوز نہیں کیے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ دو دن پہلے ہی ہم لوگ گردانی باگ دھرنا سل پر بیٹھے اور بیبین جیلوں میں جتنے بھی سکچہ کا ویہرتی ہیں پورک پرنام کو لے کر آپ ایک بات بتائیے جن کا ایج سمافت ہو گیا کروس کر گئے ایج کو کیا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے وہ کٹ اپ کو پار کر چکے ہیں یا کٹ اپ کے پاس ہیں تو کیا پورک پرنام پر ان کا ادھیکار نہیں یہ BPSC چیئرمن کو اسپسٹ کرنا چاہیے تھا کہ پورک پرنام کس طرح سے دس ہزار لوگ کو دن ڈاکمنٹ کا ویریفیکیشن نہیں کرایا وہ پورک پرنام وہ سپلیمنٹ ریزلٹ میں جائے گا ناکی ویٹنگ لیسٹ میں جائے گا اس ساری چیزوں پر BPSC کے طرح وہ ایمار شیٹ کے لیے گھم آسان چھڑی ہوئی ہے کہ ایمار جلدی دیں تاکہ ہم لوگ ملا پائیں یہ بات تو پہلے بھی تھی پرتھن پیچ کے باہلے میں ساری پرکریہ جب سب سب کا ریزلٹ آگیا سب کا ریزلٹ آگیا تب آپ او ایمار شیٹ کا وہ ملان کر رہے تھے کہ ہم لوگ ملائیں گے کہ میرا کتنا آرہا ہے تو اس بات پر BPSC کاپی چیزوں پر لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں لڑکیوں کے معاملے میں جو ہم توک جانکاری آئی ہے کہ جو دیرویشن کا آنکرہ ہے اس کو او فیلک فول ٹھیک 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 دنگ سے نہیں کرا پائے ہیں 35 فیضی آرکشن بیہار کے محلاؤں کو ہونا چاہیے جس کو مجھے لگتا ہے کہ اوپن کر دیا گیا کٹ اف ہائی جانے کے پیچھے کئی کارن ہے آپ نے وہ رومیشال نیتی کو سنفت کر دیا لاکھوں کے سنکھامیاں بیٹے دوسرے پردیس کے آئے ہیں دوسرا کہ آرکشن کا جو لاب ہے وہ بیہار کے محلاؤں کو نہ مل کر دوسرے پردیس کے محلاؤں کو بھی ملا اور کئی چیزیں ایسے ہیں کہ بیہار میں بڑے پیمانے پر سچوکی بہالی ہو رہی ہے اس میں نو ڈاؤٹ تو کئی لوگ آپ دیس کے تمام راجی مجھے گا نوکڑی کہیں نہیں مل رہا ہے تو لوگ بیہار میں جاہر سے بات آئیں گے کٹ اف جانے کی پیچھے کئی کارن اور دوسرا پرمک بجے ہے آپ ایک دیکھیں گے کہ ہندی کی جو پیپر ہے ابھی بھی کئی چھاترہ بھی آپ کو فون کر رہے ہیں مجھے بھی فون کرتے ہیں کہ ہندی کے پیپر کیوں سواپٹ کر دی گئے کیا سکھک بننے کے لیے ہندی اور انگریجی کی جانکاری نہیں ہونی چاہیے پڑتہ ہیں پیج میں جانکاری ہونی چاہیے اور سکینڈ پیج میں جانکاری نہیں ہونی چاہیے کئی کارن کے کارن کٹ اف ہائی چلا گیا ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ پورک پڑینام کو لے کر ہم لوگوں کا آن دور ماملہ پھر پھنس جائے گا ماملہ پھر پھنس جائے گا ابھی بھی سکینڈ پیج کے بہالے کئی لوگ فون کرتے ہیں لیکن سکینڈ پیج کے بہالے میں بھی نشی طور پ سے آپ کو آنے دی جو ایمار سیٹ اس کے بعد نشی طور پ سے جتنے بھی سکتے دے بہت لوگ ابھی سوال آپ سے کر دیں گے کہ چھاندیر تصورف جو ہیں وہ ماملہ پھنس جائے گا ایسا بول رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ اپنے بات سے پلٹے ہیں پورک پرینام کو جو جاری کرنے چاہیے آپ نے کہا تھا 25 اکٹوبر کے دن روپورٹ کو باہر کریں گے فرجی والے ان کو تیاری 1.0 کی بات کریں تیاری 1.0 میں آپ کے بعد پر کسی بھی سکچہ کبھیہرٹیوں کو جب بھروسہ نہیں رہا تو وہی سکچہ کبھیہرٹی سیکنڈ فیج کے بہالی اور تیسری فیج کے بہالی ابھی ایک سے چوالیس ہوگی پروبلم کیریٹ ہوگا تو جاہر سی بات ہے بی پی ایسی آفیس کے پاس جا کر اپنے باتوں کو رکھے گا چاہے اپلیکیشن کے مادیم سے چاہے پریس کے مادیم سے لیکن اتنا جرور ہے کہ اگر کسی کو چاہتے ہیں کہ آپ چھپ کرا دے آندولن نہ کرنے کہ آپ دباب بنا کر دھارہ 244 لگا کر تو یہ بات بھول جائیے لیکن شکشہ کبھیتی ابھی رکھیں سارا ریزرز دیکھ لیں جیسے ہی آپ کی کرو لیتے ہیں وہاں لوگ ہو جاتا ہے سب سے بڑا خیلا شکشک ابھیرتے کے دوارہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیری 1.0 کے نیوجید شکشکوں کو لے لیتے ہیں ٹیری 2.0 کے نیوجید شکشکوں کو لے لیتے ہیں دونوں لوگ پرکشا دیے سارے لوگ پرکشا دیے ابھیارتی بھی دیے لیکن نیوجید شکشک جو پرکشا دیے ان کو راج کرمی کا درجہ ایسے بھی مل گیا تو جو سیٹ پر نیوجید شکشک پرکشا دیے تھے یہ کھیل ہے کی کیا ہے بلکل ہے کھیل یہ یہی تو آنکروں کا کھیل ہے 28,800 پرطم پیچ کے بہالے میں جو سیلیکٹ ہوئے کیا ان کے جگہ پر نئے لوگوں کو موقع نہیں ملتا کیا بی پی سی اور سیچھا بی بھاگ اس بات کی کمی کے لیے مانی مک پنتری جی سے آگرہ نہیں کرتی کہ اگر راج کرمی کا درجہ دینا ہی ہے ان کے لیے الگ سے دیپارٹمنٹل پرچھائیں بھی ہوگی سب کو پتہ ہے تین بار پرچھائیں بیٹھنا ہے اس کے لیے الگ کمیٹی اپنا ڈیپورٹ سوپے گی اگر فیل کر جاتے ہیں تو آپ کو نوکڑی سے بنچید کیا جائے گا ابھی ریپورٹ آنا باقی ہے اتنا جرور ہے کہ 28,800 پہلے فیج میں اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کے آس پاس تین سا جار سے کم نہیں ہوں اگروں کا کھیل ہو گیا راج کرمی کا درجہ کا مہر لگا ہے بس راج کرمی کا درجہ آپ کو ملنیا ہے نوکڑی والے نوکڑی میں ہی ہے اور جو بیروچگار ہے جن کو نوکڑی کی سکت جرورتی آج سرک پر آندولن کے لیے مجبور ہے یہ بیہار سچھا بیبھاگ اور بیپیسی کے غلط جو آیو کا حیثلہ ہے ریتیش کرمی کا درجہ پتہ آپ خوش نہیں ہوئے نہیں نہیں ہم خوش ہیں لیکن لیکن ان کو بیٹھنے دینا چاہیے لیکن راج کرمی کا درجہ دے دیتے بینہ سرط دیتے ان کو پڑیچھا سے بیٹھنے سے بنچت کیا جاتا کیونکہ ان کے جگہ پر نئے لوگ بیٹھتے پڑیچھا پاس کرتے مجھے لگتا ہے کہ راج کرمی کا درجہ دینے کے لیے کافی لیٹ ہوگا اور جو دوسروں دوسرے پیچ کے باہلے یہ اس میں سیٹوں کا کھیل کر کے ایک لاکھ بیس ہجار نہیں بلکہ ابھی تک سنتانویں ہجار پرتم پیچھ کے باہلے میں نکتی ہوئی ہے اس میں سبھی اٹھائیس ہجار آٹھ سو ہے تو آپ سمجھ لیجیے کتنے نئے لوگ کو نوکڑ ملی ہے اس کا ڈاٹا پرستوط کرنا چاہیے دوسرے باہری پردیس کے کتنے لوگ کو نوکڑی ملی ہے چودہ پرستوط ان کا ڈاٹا پرستوط کرنا چاہیے کہ اتنا جرور ہے کہ ہم لوگ سیکنڈ فیچ کے باہلے میں کوئی بھی گر بڑی ہوگی اس کے لیے تمام سکچہ کا بھیرتی ایک جوٹ ہوں گے دھارہ 144 ہو 145 کسی سے کوئی ڈرنے کے جرورت نہیں ہے ہم لوگ مجبوطی سے اس کے خلاف میں لڑیں گے جرور لڑیں گے چلیدے کے شاہد نیتا سورا ہمارے ساتھ موجود تھے اور صاف کہتے ہیں کہ دھارہ 144 ہو یا کوئی بھی دھار ہو ہم لڑیں گے ضرور نیو جی شکشکوں کو راج کرمی کا درجہ ملا اور وہی سب سے بڑا کھیل ہے ایسا ان کا کہنا ہے کٹو فی بھی بات کیے اور اس کے بعد شکشکا بیرتی کو کس کے سمدر پر دکت ہے ڈی وی کو لے کر کیا بات سامنے آئے گی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو بس اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شکشکا بیرتی اور چھات نرا صورب کس طرح سے آندولن کرتے ہیں اور کس طرح سے جیت حاصل کرتے ہیں تو بس لائک فیریز کے ساتھ بنے والے چانل کو سب سے آئے کریں ویچ کو لائے کر دھنیواد